حضرات و حاضرین معزز سامعین مہمان انشاءاللہ چند لمحات تو بعد تُسا احباب دے سامنے تشریف لیان والے نے اور انشاءاللہ اُنہ دہی مفصل خطاب ہوئے گا ایک دو باتاں قرآن و حدیث دے وچو میں تُسا احباب دے سامنے رکھن دی کوشش کرنا اللہ کڑو اے دعا فرماؤ کہ اللہ اپنے کاردے اندر تُسا نو بولایا اور ساڑھا سب دا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما اور نجات دا ذریعہ بنا حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ نو ایسا نبی بنایا ایسا پیغمبر بنایا ایسا رسول بنایا کہ جو عظمتان اللہ نے اپنے نبی نو اتا فرمایا جو خوبیاں جو شمائل اور جو اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام نو شان و منصب انعیت فرمایا ہے وہ کسے بھی نبی نو اللہ نے نہیں اتا فرمایا تمام انبیاد خوبیاں موجزات اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر ا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جمع فرمائے اللہ تعالی نے اپنے نبی نو نبوت دیتی نبوت سب تو احلہ رسال سب تو احلہ میرے نبی دی کتاب سب تو آلہ میرے نبی دی بستی مکہ و مدینہ سب تو آلہ میرے نبی دی کتاب سب تو آلہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی پوری زندگی ہے سب تو عالی اور جے دنہ دا انتخاب کیتا دن جمعہ دا سب تو عالی اور رمضان بھی عالی رمضان دے اندر ایک رات لیلت القدر اوہی سب تو عالی ہر چیز اللہ نے آپ نو عالی عطا فرمائیے اور جو چیز میں دسنا چاہنا اللہ نے اپنے نبی نو اصحاب اوہی سب تو عالی عطا فرمائے مثال دے دور دے میرے اور توڑے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء ایک لکھ چوی ہزار انبیاء کمو بیش انا سارے انبیادیاں امتاں اور انا دے صحابہ اکرام انا سب دے اندروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدیق اکبر دی عظمت سب تو زیادہ ہے اور سائل نے سوال کی تا من احب ناس علی کا یا رسول اللہ اللہ دے حبیب تو انو سب تو زیادہ کون محبوبے آپ نے فرمایا سب تو زیادہ منو صدیق اے کائنات ماں جی آئشہ سب تو زیادہ محبوب نے مردہ دے اندروں یا رسول اللہ فرمایا جس طرح صدیق کا سب تو زیادہ عزیز ہے اس طرح ہی صدیق کا دا باب صدیق سب تو زیادہ دی صحابہ اکرام کوئی معمول نہیں ہستیہ نہیں اللہ تعالی نے اونا نو مقام و منصب اور اونا واسطے اللہ نے جو قرآن اتارے آئے اللہ نے قرآن مجید دے اندر صحابہ اکرام نو میار ایمان بنایا ہے تُس ہی کہو گے جناب اس دی دلیل کیے میار ایمان اللہ نے سورہ بکرہ دے اندر فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد فَإِنَ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَوْمُ دُنیا والا نو دس دو اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمان قبول کرنا چاہدے ہو اگر مومن بننا چاہدے ہو کامل مسلمان بننا چاہدے ہو آؤ تری کا رب ذل جلال نے بیان فرمایا اللہ نے فرمایا فَإِنَ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَوْمِ اس طرح کرو جس طرح صدیق ایمان لے آئے جس طرح میرے نبی دے عمر ایمان لے آئے جس طرح عثمان و علی ایمان لے آئے جس طرح تلحہ ایمان لے آئے جس طرح زبیر ایمان لے آئے ساد و سعید ایمان لے آئے سوہیب و خبیب ایمان لے آئے اے میرے مابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَا لوگانو دست دے ہو قرآن پاک بیان فرما دو فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَوْمُ اس طرح ایمان لے کر کے آونا ہے ماشاءاللہ شیخ الحدیث و التفسیر استاذ العلماء تشریف لیا چکے نے مسلمانوں اللہ تعالیٰ دے مابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنا دے بارِ رب نے فرمایا اُمُ الرَّاشِدُون جنا دے بارِ رب نے فرمایا اُمُ الْمُفْلِحُون جنا دے بارِ رب نے فرمایا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَاہُمْ اَشِدَّاؤُوا الَالْكُفَّارِ رُحَمَاؤُوا بَيْنَهُمْ اس عیدہ ترجمہ کرندہ وقت کوئی نہیں لیکن میں دو چار شیرہ دے اندر ترجمہ کر دے وام دربارِ رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی دربارِ رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی نبی پاک دے صحابہ انشاءاللہ میں پھر کسے وقت بیان کریں گا